دوستو میں ہوں کامر چیما امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو ایک ریپورٹ آئی ہے بڑی امپورٹنٹ ریپورٹ ہے بلکہ دو ریپورٹ ہیں جو میں آئی ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں یہ ایک یونیت سیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس ہے امریکہ میں یہ واشنگٹن ڈی سی میں یہ بیسکلی یو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ہی ایک تھنک ٹینک ہے اور اس کو بائی پارٹیزن سپورٹ ہے یہاں پہ اور دوسری ایک اور ریپورٹ ہے وہ بھی میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں یہ جو پہلی ریپورٹ ہے یہ بیسکلی آئی ہے کہ جی چائنہ پاکستان کے ملیٹری الائنس کے اوپر کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیو پولیٹیکل شپٹ آ رہی ہے ساؤتھ ایشیا میں پچھلے دس سال میں جس میں جو امریکہ اور چین کا جو کمپیٹیشن ہے اور 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 جو چائنہ انڈیا کے جو ٹیکلائنڈ ریلیشنشپ ہیں اس نے بیسکلی چائنہ اور پاکستان کی فوجوں کو قریب کر دی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ملکوں کی جو نیویز ہیں آرمیز ہیں یہ بہت تیزی سے ایکوپمنٹ لے رہے ہیں پاکستان کی جو نیوی اور آرمی اور ائر فورس ہے چائنہ سے اور اور بہت تیزی سے انٹریکٹ کر رہے ہیں اور دوسری ایک اور ریپورٹ ایمپورٹنٹ ریپورٹ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چائنہ کے لیے بڑا دچکہ ہے اور وہ ریپورٹ آم ورڈ بینک ہاورڈ کینیڈی سکول ایڈ ڈیڈا اور ان لوگوں ان اداروں نے ملکے جو ہے وہ بنائی ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنیز نے بائیس ڈیویلپنگ کنٹریز کو دو سو چالیس بلین ڈالر کا کرزہ دیا ہے اور زیادہ جو کرزہ ہے وہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اکیس کے بیچ میں دیا ہے اور جو اسی ورش ایس پرٹن جو چائنہ نے کرزہ دیا وہ دو ہزار سولہ سے لے کے دو ہزار اکیس کے بیچ میں دیا ہے لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ چائنیز جو ہیں یہ کیا چائنہ اور پاکستان کا ملٹری الائنس بننے جا رہے ہیں کیا آرڈی ملٹری الائنس ہے کیا پاکستان چائنہ کے کمپلیٹ اس فریم میں آ گیا ہوا ہے یہ چیزیں جو ہے امپورٹنٹ ہیں اور اس میں ایک یہ سمیر للوانی صاحب ہیں جنہوں نے یہ ریپورٹ لکھی اور بڑی کمپریہنسیو ریپورٹ ہے پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ کافی ہے جو ہے امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہا جا رہا ہے کہ چائنہ پاکستان ملٹری الائنس بن جائے گا اگر ہے نہیں ہے تو انیویٹیبل ہے میلز کہ ہونا ہی ہونا ہے اور اور چائنہ کیونکہ یہ کہتا رہا ہے کہ ہم فارمل الائنسز نہیں بنتے لیکن چائنہ اور پاکستان کی جو فوج ہے ان کی جو سگنیفیکنٹ جو ہے وہ پارٹنرشپ ڈیولپ ہو چکی ہے زہری بات ہے پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی پارٹنرشپ چاہتا ہے اور کرتا رہا ہے لیکن آئی ٹھنگ آمیریکنز کا یہ ہے کہ جب حالات بہتر ہوتے ہیں جب امریکہ کو فاکزامپل افغانستان میں سپورٹ چاہیے یوں وار اینڈ ٹیرر میں تو دی امریکنز گیو لٹ پیسہ بھی دیتے ہیں ایڈ بھی دیتے ہیں ملیٹری اسیسن بھی دیتے ہیں لیکن وہ کوئسٹن مارک بڑے لگاتے ہیں زہری بات ہے ان کا کانگرس ہے ان کی اگزیکٹیو برانچ علید ہے کانگرس علید ہے تو ان کو بہت ساری جسے کہتے ہیں نا ہرڈلز ہوتی ہیں ان کے پاس اور جیسے فار امریکہ بھی فٹا فٹا افغانستان سے نکلا تو انہوں نے تعلقات پاکستان سے ڈاؤن گریٹ کر دی ہے اب پاکستان جو ہے اس کے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے کدھر جائے اور ویسے تو کسی ملک پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے آئیڈیلی سپیکنگ لیکن پاکستان کی جو پولیٹیکل سیچویشن ہوا ایسی ہے کہ سیاستدان سمجھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم پہلے امریکہ سے پیسے مانگتے رہے عربوں سے مانگتے رہے اب چین سے مانگ لیں گے اس طرح کی سیچویشن ہمارے پاس ہے اب چائنا جو کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا بڑا دیفنس پارٹنر ہے سنس ڈی اینڈ اپ ڈی کولڈ وار جب سے کولڈ وار ہوئی ہے اور اور جسے آپ کہہ لیں کہ پاکستان کا جو کنمنشنل ویپنز اور جو کا جو مین جو سپلائر ہے وہ چائنا ہے اور اور مین سپلائر ہے ڈومینٹ سپلائر ہے اور جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کو جو ہائی اینڈ افینسیو سٹرائک کیپیبیلٹی ہیں وہ چائنا سے ملی ہیں اب آپ کو یاد ہوگا جو یہ ابھی نندن اولا واقعہ ہوا تو جب انڈیا نے اس سٹرائک کی پاکستان کے اندر تو وہ جی ایف سیونٹین تھنڈر استعمال ہوئے انڈیا کہتا ہے انہیں ایف سکسٹین سپلائر استعمال ہوتے ہیں اور انہوں نے کہا ہم نے ایف سکسٹین گرایا بھی ہے لیکن اس پر امریکنز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ملیٹری مشین پوری ہے وہ کوئی نہیں گرایا گیا اب ساری بات ہے ایف سکسٹین بڑا امپورٹنٹ ایک آپ سمجھ لیں پچھلے کتنے سالوں سے بیس پچیس تیس سالوں سے ایک ہی جہاز امریکہ نے پاکستان کو دیا ایف سکسٹین جس کے اوپر ہم جو ہے وہ اپنی ائر کیپیبیلٹی بیلڈ کر رہے تھے لیکن پاکستان کو پتا چل گیا تھا کہ ہمیں کہیں سے اور کچھ نہیں ملنا سو پاکستان went to the Chinese کے پاس چلے گئے اب یہ دیکھیں یہ جو رپورٹ ہے یہ کہتی ہے کہ چائنا جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ملٹری پارٹنرشپ بن رہی ہے آپ اس ملٹری پارٹنرشپ کو نہیں کر سکتے وہ سمجھتے ہیں کہ آم سپلائی جا رہی ہے اور سپلائی چین پوری کام کر رہی ہے ایک پراپر نیٹورک کیومنیکیشن سسٹم پاکستان کو دیے جا رہے ہیں اور دیفنس کیپیبیلٹی جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے اور آزاری بات ہے اب جو جسے انڈیا نوشن کی بھی بات ہو رہی ہے یہی بات ہے دوستو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کیوں انٹو پیسٹ ایک میں نہیں جاتا اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شاید امریکنز یہ ہیں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں they don't get پاکستان انٹو اٹھ لیکن جتنا پاکستان ملٹری ایکیومنٹ ان ہارڈ ویر چائنہ سے خرید لیا پاکستان کے لیے سیچوشن بڑی امپورٹنٹ ہے اور ڈیفیکلسی ہے اب یہ جو چائنہ کی جو ملٹری پار ہے انڈیا نوشن میں وہ پروجیکٹ کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ ان کی جو ویسٹرن کوسٹ ہے یہ گوادر and all that وہ اس کو بڑا پیسہ بھی لگا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں گو کبھی وہ اپریشنل نہیں ہے گوادر میں کچھ بجلی نہیں ہے وہ چائنیز پروجیکٹ آدھے کی آدھے وہاں پڑے ہیں سڑکوں عوام سڑکوں پہ ہیں وہ ہدایت اور ریمان صاحب جو ہیں وہ بھی سڑکوں پہ ہیں لڑ رہے ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ چائنیز آئے ہیں وہ ہماری آرچیز لے گئے ہیں یا فوج ہوتی ہے یا چائنیز ہوتے ہیں عوام کو ان پروجیکٹس اور ان چیزوں سے دور کر دیا گیا ہے لیکن آہ وہ ظاہری بات ہے چھ سات سو کلومیٹر کی پاکستان کی جو پٹی ہے جو سمندر کے ساتھ اٹیچ ہے that is very much important اور آہ یہ آپ آہ سمجھیں کہ اگر یہ for example یہ ہی ایک آہ وہ ہے آہ کیا اس کو بولتے ہیں آہ یہ آہ یہ یہ ہی چیز رہتی ہے تو آہ پاکستان آہ تو بہت زیادہ dependent ہوگا چائنہ کے آہ تو لگتا یہ ہے کہ یہ military alliance بنے گا کی نہیں بنے گا یہ report کہتی ہے کہ پاکستان اور چین کا military alliance بنے گا اور بقول اس report کے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر وہ 1950 سے شروع ہوں تو 2020 تک آئے تو جسے وہ کہتے ہیں نا جو different ممالک نے پاکستان کو سپورٹ کیا سب سے زیادہ جو چین ہے وہ 19 آپ سمجھ لیں 70 سے لے کے 2020 تک پچھلے پچاس سال تک جتے ہیں چین نے پاکستان کو arms میں سپورٹ کی ہے امریکہ پاکستان کا اس میں دو دفعہ تحادی ہو کے بھی نہیں کر سکا یہ بڑے important ہے کیونکہ یہ جو data ہے اور وہ data comes from the stockholm international peace research institute اور ان سب کا یہ جو data ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 19 سوری 70 سے تو پچھلے آپ سمجھ لیں پچاس 53 سال سے چائنا ہی ہیں جو دے اور اس دوران امریکہ جو ہے وہ اگر وہ ہمارے ساتھ اتحادی رہا ہے 1955 سے اور وہ onward ہے لیکن 1990 میں وہ ایٹیز میں بہت زیادہ امریکہ مسئلہ دے رہا تھا پھر بیچ میں انہوں نے 2000 میں اس میں کم کر دیا 95 کے around پھر دوبارہ 2010 کے بعد انہوں نے دینا شروع کر دیا لیکن چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اس کے بعد پھر فرانس اینڈ یونائٹیڈ کنگڈم اور یہ ممالک ہیں اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو شیر ہے پاکستان کی آرمی کو ملا یا ائر فورس کو جو نیوی کو ملا تو جو سب سے زیادہ پاکستان کی جو ملیٹری ایکوپمنٹ آیا ہے جو سپلائی ہوئی ہے چائنا سے انیس سو ستر سے لے کے دوزار بیس کے درمیان وہ ائر فورس پہ زیادہ ہوئی ہے آرمی اس کے آرمی ائر فورس پہ زیادہ ہوئی ہے اس کے بعد آرمی اور اس کے بعد نیوی نیوی پہ تو ہوئی نہیں ہے نیوی پہ تو جو بیسیکلی ایٹیز نائنٹیز میں زیادہ ہوئی تھی اور پھر ابھی ٹونٹی ٹونٹی میں ابھی زیادہ ہے اس کے ٹونٹی تھرٹی تک کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں زیادہ ہے بکوز یہ سارے انڈو پیسپکی جو باتیں چل رہی ہیں سو دیٹیز وائی پاکستانی جو ہے وہ جیسے میں بتایا نا انڈو پیسپک کی طرف نہیں چاہتے اور وہ بات بھی نہیں کرتے کہ ہم نے یہ ڈائریکشن جو ہے آہ وہ لینی ہے سو یہ ایک جیسے آپ کہہ لیں کہ بڑی انٹرسٹنگ آہ سٹوری ہے آہ کہ کیا پاکستان جو ہے وہ آہ اب یہ آہ جیسے میں نے بتایا کہ ائر فورس آہ جو ہے وہ زیادہ ایکپمنٹ لے ہے چائنہ سے ٹھیک ہے جی سٹارٹنگ فرم نائنٹین سیونٹیز اس کی ڈیٹیل میں بھی جایا جا سکتا ہے کہ بہت سارے آہ جے ٹین سی پی جہاز لیے اور آہ اپنے کوئی جے اپ سیونٹین کے جے ٹین کی جسکورڈنز لیے بہت کچھ کیا انہوں نے اور آہ خاص طور پر جو جے اپ سیونٹین تھنڈر ہے اس کو پاکستان سمجھتا جی کہ یہ ہمارا فلیکشپ جو چیز ہے آہ اور آہ جسے وہ جو کہتے ہیں کہ آہ اور کہیں کہیں تو یہ بھی کہتے ہیں جو جو سیم انٹین تھنڈر ہے اس نے جو رافwwwہ جو فائٹر جایٹ ہے اس کو بھی اور سمارٹ کر دیا آہ اب مجھے تھوڑی اس کے ٹراجیکٹری سمجھ نہیں ہے کہ رافیل آہ اس کے بعد آیا آہ آرجیکل سٹائیکے ہیں پہلے آئے آ آہ آ آ آ آ آ آ آ اس چیز آہ آ آ آ آ آ یس witness بٹ یہ چیز ہے کہ اس میں پاکستان جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ ملکے یہ جو جی ایف سیونٹین تھنڈل ہے یہ دو تین ملکوں کو میرا خیال ہے کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے کوئی ازربائیجان میام اور نائچیریہ وغیرہ کی ریپورٹیں وغیرہ اس میں آئیں لیکن یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کافی دیئے اچھا مزید کی بات ہے کہ پاکستان ائر فورس اس وقت سب سے زیادہ جو ایکیپمنٹ ہے وہ چائنہ سے لے رہی ہے اس کے بعد امریکہ سے لے رہی ہے ٹھیک ہے جی اور جسے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو کمبیٹ اٹیک جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے لئے یہ چائنہ سے اگر لیٹ سے فورٹی فائف جو ہے وہ ٹوٹل پلیٹ فارمز پہ جو ہے وہ چیزیں لے رہی ہے تو یو ایس سے ٹونٹی رشیہ اور باقی اس طرح باقی اس طرح جو آرمی ہے وہ بھی چائنہ سے زیادہ چیزیں لے رہی ہے جس میں ٹینکس اور باقی جو راکٹ اور ٹلری بغیرہ اس کے بعد امریکہ سے لے رہے ہیں اور اسی طرح نیوی جو ہے وہ بھی چائنہ سے زیادہ لے رہی ہے اور امریکہ سے تھوڑی سی اور بلکہ امریکہ سے بھی زیادہ ہمیں فرانس اور یوکے اور جو انٹرنیٹ ڈیویلیمنٹ ہے وہ ہو رہا ہے لیکن ٹیکنالوجی ٹرانسور کے اوپر بھی کافی دونوں ملک جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں سو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اور پھر یہ کہ ملٹری انٹریکشنز بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں اور ہمیں باتاتا جاؤں کہ جب آرمی چیف باجوہ جو تھے پاکستان کے دو شابک آرمی چیف وہ زیادہ زیادہ میں انوال برہتا تھا لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے دو دورے کیے تھے ایک چائنہ کا اور ایک امریکہ کا اور دونوں کو یہ بتایا تھا کہ بھئی اسی تو اٹرنال لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ پاکستان یہ جتنی بھی یہ جو ریپورٹ بتا رہی ہے کہ پچاس سال میں امریکہ اس کے قریب بھی نہیں پہنچا جتنا زیادہ جو ہے وہ چائنہ اور پاکستان جو ہے وہ ملٹری کوپریشن امریکہ اس سے کبھی قریب بھی نہیں پہنچا اور پاکستان کو زیادہ بات ہے امریکہ بھی بھی شاہ گلہ رہتے ہیں کہ یار یہ ہمیں دیتے نہیں ہے اس طرح چیزیں کھل کھلا کے لیکن زیادی بات ہے امریکہ اس ای ڈیموکریسی چائنہ اس اتھارٹیرین سٹیٹ وہ شی جنگ پینگ اور ان کی فوج جو فیصلہ کر لگی وہ ان کی مرضی ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو چائنہ کی اسی ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ پاکستان کے ساتھ زیادہ ہے اس کمپیٹ ٹو جسے آپ سمجھ لیں کہ رسیہ کے ٹھیک ہے جنا اور لمیترین اف وقت کو آپ اس کو چائنہ پاکستان کی جو ملٹری ایکسائزز ہیں اور جو پورٹ کالز ہیں جو سینئر ایکٹرویٹیز ہیں وہ اگر وہ دوزار اکیس میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ساتھ چودہ ہے تو رسیہ کے ساتھ آٹھ ہے دوزار بیس میں اگر انیس انٹریکشن پاکستان کے ساتھ ہیں تو رسیہ کے ساتھ چھے ہیں دوزار انیس میں چائنہ پاکستان کے انٹریکشن دس ہیں تو رشیہ کے ساتھ چھے ہیں تو آپ امیجن کریں سٹارٹنگ فرم آپ یہ سمجھ لیں کہ پچھلے کئی دہائیوں سے سٹارٹنگ فرم میرا خیال ہے کہ 2005 آن برڈ جو ہے وہ چائنہ پاکستان کی جو ملٹری انٹریکشن ہے وہ رشیہ کو آؤٹ سمارٹ کر گئے ہیں it means کہ چائنیز پاکستان سے زیادہ انٹریکٹ کر رہے ہیں as کمپیٹو جو باقی ہیں اسی طرح جو for example جو ہمارے جو ہیں weapons وغیرہ کے حوالت سے بھروں نے کافی سپورٹ کیوئے ہیں سو یہ آپ امیجن کریں کہ یہ بڑے پہ مانے پہ ایک چائنہ پاکستان کا جو ملٹری کوپوریشن ہے یہ سامنے آئے گئے اور مزے کی بات اس میں دوستو یہ ہے کہ اس میں جو شور ڈالے وغیر چائنیز پاکستان کو اتنا زیادہ اب کیونکہ امریکنز کو یہ ٹینشن ہے کہ بھائی چائنہ کو گیج کرو یہ کہاں کہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور ان کی کیا کیا جو ہے وہ ملٹریلی پولیٹیکلی سوسائٹلی ان کی ملکوں میں کتنا کتنا ان کا انفلونس ہے اور اس انفلونس کو ہم نے کیسے گیج کرنا ہے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے ٹھیک ہے جی میں آپ کو یہ ریسنلی مثال دے سکتا ہوں کہ for example اسلامباد میں جو چائنیز تھے انہوں نے بہت زیادہ اچھا امریکنز پاکستان کو بہت زیادہ پیسہ دیتے ہیں in terms of aid and all that لیکن چائنیز نے جب دینا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ چائنیز جو ہے یہ ہم تو دیتے ہیں تو یہ ہمارا سوشل میڈیا پر نہیں آتا so the americans نے بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا پر ڈالنے شروع کی and they started telling پاکستانی public اب ہوتا یہ ہے کہ جو نقصان امریکہ کو پاکستانی لیٹر دیتے ہیں جسے امریکہ کو کہہ دیا جی کہ دیکھو جی یہ تو وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے جی لیکن کیا اسے بولتے ہیں یہ چائنیز کو تو نقصان نہیں ہوتا کیونکہ چائنیز امریکہ سے زیادہ نراز ہیں as compared to the americans لیکن پاکستان امریکہ پر الزام لگا دیا the reason behind is کہ امریکہ بکتا ہے پاکستان میں چائنہ بکتا نہیں چائنہ کے بارے میں ابھی جو محول بننا شروع ہوئے گوادر میں بلوجستان میں وہ یہ ہے کہ یار یہ exploit کر رہے ہیں بہت زیادہ چائنہ کی کتنی اچھی connotations یا introductions نہیں ہیں پاکستان کے اندر میں to be frank enough لیکن obviously this is something which is important to locate and see کہ یہ کیا چیز ہے اور اب یہ جو چائنہ پاکستان کی جو military interactions ہیں اس کو یہ بڑی تعداد میں یہ سامنے آ رہے ہیں اور پتہ چال رہا ہے کیونکہ ذاری بات ہیں میں نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ they are giving they are putting a lot of time and ان چیزوں کے اوپر اور یہ جو working group ہے یہ جو research آئی ہے کہ چائنہ نے تقریباً دو سو چالیس billion dollar belt and road countries میں ڈالے ہیں یہ بہت بڑا پیسہ تیگر جی اور اس میں جو سب سے زیادہ پیسہ ڈالا اور انہیں ارجنٹین ارجنٹائنا میں منگولی اور پاکستان میں اور پاکستان کا نام بڑے top پہ آتا ہے ان چیزوں کے اوپر اور لیکن ہمیں کوئی بندہ باہر نہیں نکال سکتا اس کی وجہ یہ ہم نکلنا نہیں چاہتے ہیں ارجنٹین جو ہے اس ارجنٹائن نے ارجنٹین نے تقریباً ایک سو گیارہ بلین ڈالر چائنی سے لیے پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان جو ہے اس نے 48.5 ڈالر لیا اور اجیپٹ نے 15.6 ڈالر لیا اور اسی طرح کچھ نو اور ملکیں ہیں جنہوں نے لیس دن ون بلین ڈالر لیا اور اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک بڑے بیمانے ہوئے چیزیں ہیں سری لنکا کرائسز میں چلا گیا پاکستان کرائسز میں ہے ٹھیک ہے چلا اور اتنے لونز بھی بڑھ گئے لیکن یہ جو دو پاکستان اور چائنہ انڈیا جو کہنا میں اس کی جو سری لنکا کی سٹوری ہے اسی خطے کی اندر جو چائنہ کے دونوں almost neighbor ہیں ٹھیک ہے جی سری لنکا اس خطے میں اور ہم direct neighbor ہیں تو وہ چائنہ کے لیے یہ politically indians and americans ہیں انہوں نے یہ بڑا مشکل کر دی ہے اور خاص طور پر جو سرا western media آج کل وہ لگا ہوگا ہے اسیس کو highlight کرتے دیکھو جو چائنیز نے اتنے لون ڈال دیے اور دیکھیں جی وہ چائنیز اپنی زمینیں لے جائیں گے وہ زمینوں پر قبضہ کر لیں گے وہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے یہ بڑی discussion ہوتی ہے اور اگر آپ تو انڈیا نے اس بات میں بڑا شور ڈالتا ہے دیکھو چائنیز زمین لے جائیں گے پاکستان نے چائنہ کو پہلے زمین دے دی دی ابھی اور چائنہ زمین دے 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 گا کل کو انڈیا پاکستان کی جو talks ہوتی ہیں تو ان talks میں بھی یہ discussion ہوگی سو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ it's a very fluid situation بڑی fluid قسم کی situation ہے developing قسم کی ٹھیک ہے جی چائنہ جو ہے وہ debt restructuring کی بات پاکستان سے تو نہیں کر رہا سری لنکا زیمبیا گانا ان ملکوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں اور اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ کیونکہ چائنہ کا یہ سارا جو ریسکیو لینڈنگ جسے بولتے ہیں کرنا یہ بڑا اپاک ہے قسم کا پروسیجر ہے ملک سمجھ نہیں آتی کتنا پیسہ دی ہے کہاں دی ہے کیا ٹام جن کنڈیشن ہے گو کہ میں دیکھ رہا تھا چائنیز فوران آفیس کی دی ویو کی ریپورٹ دیکھ رہا تھا کہ چائنیز فوران آفیس یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم تو بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے تو یہ کوئی ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے چائنیز یہ جھوٹ بول دیں سلسلے میں کہ چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہے the reason behind is کہ ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ اگر ہم ٹرانسپیرنٹ ہوگا تو ہمارا پتہ چل جائے گا سو وہ ٹرانسپیرنسی والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے لیکن یہ جو دو ریپورٹیں آئی ہیں یہ آبیسلی we will talk more on this اور یہ جو چائنہ پاکستان کی جو ملیٹری الائنس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہ ہوا نہیں ہے تو ہوگا یہ ایک important چیز ہے let's see یہ کس طرح کے چیزیں develop ہوتی ہیں thank you very much